بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایک بہت ہی demanding topic تھا demanded topic وہ discuss کرنے والے ہیں وہ topic ہے جی آپ کے operating systems کے introduction کے بارے میں اور اس کے اندر سب سے پہلے جو ہمارا topic ہے وہ ہوگا ہمارا topic windows اور windows کے اندر ہم discuss کریں گے بہت ساری چیزیں ہیں بہت vast topic ہے لیکن ہم اس کو جلدی سے اس کے quick review کوشش کریں گے ایک سے دو lectures میں اس کو ہم cover کر لیں تاکہ کیونکہ فپیسی کے exams بالکل قریب ہیں سو آپ کو یہ بہت help کرے گا quick preparation میں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح اس کا introduction ہے جو ہم آج بھی discuss کرنے والے ہیں پھر اس کے بعد اس کے version کی details کی مختلف families ہیں اس کی وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے اسی والے lecture میں پھر اس کے بعد اس کے versions کی details ہیں کون کون سے versions تھے ان کی کیا فائدے تھے کیا نقصان تھے کون کون سی changing's لائی گئیں اس میں وہ کس کے competition میں لائیا گیا اس کی market کیا تھی تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم discuss کریں گے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دو lectures میں آپ کا جو یہ windows کو topic ہے یہ cover ہو جائے گا اور پھر unix اور linux بھی ہم کریں گے انہی operating systems کے ساتھ ہی سو اب سب سے پہلے ایک بیسک ریو کر لیتے ہیں جو بلکل بیسک بیسک باتیں ہیں جو اب سب کو پتہ ہیں لیکن جسٹ فور سٹارٹنگ پوائنٹ وینڈوز جو ہیں وی آل نو کہ وہ مائکروسوفٹ نے develop کی ہیں کمپلیٹ نیم اسی ویرے سے ان کا مائکروسوفٹ وینڈوز ہیں جس کو ہم ایمیس وینڈوز بھی کہتے ہیں پھر ان کے جو آگے پروڈکٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ورڈ ہے سو بھی کال ایمیس ورڈ اور ایمیس ایمیس پاور پوائنٹ اور سب چیزیں مائکروسوفٹ کی ہیں سو وہ مائکروسوفٹ وینڈوز کہلاتی ہیں کمپلیٹ نام ان کا یہ ہے developers ان کے مائکروسوفٹ ہیں جس کے head جو ہیں موبل گیٹس ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے سو اس کے علاوہ وینڈوز جو ہیں وہ صرف ایک اس کی وہ ایک چیز نہیں ہے وینڈوز کے اندر بیسکلی یہ بات ہمیں اب ڈسکس کریں گے کچھ دیر میں وینڈوز کے اندر بیسکلی ہمارے پاس تین فیملیز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کو سب چیزیں سمجھ آ جائیں گی یہ جو فیملیز ہیں جس کے بات کرتے ہیں یہ بیسکلی اس کے اندر تین ہیں اور تین فیملیز ہر کسی کا اپنا اپنے ایک ٹارگٹ ہے وہ کسی ایک مخصوص جو ہے وہ کمیونٹی کے لیے بنائی گئی ہے تو اس لیے اس کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے سیورل پروپرٹیری گرافیکل او ایس ہیں اب اس میں دو چیزیں ہیں جو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں اور وہ ہمارے پاس ہیں ایک تو پروپرٹیری کا مطلب اور ایک ہمارے پاس ہے گرافیکل کا مطلب ان کا مطلب کیا ہے اب جو پروپرٹیری ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ this word comes from property اور اس کا مطلب کیا ہے پروپرٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ونڈوز ہیں وہ کسی کی پروپرٹی ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ ونڈوز کو خریدنا پڑتا ہے ونڈوز ایسے ہی کوئی یوز نہیں کر لیتا ونڈوز کو آپ خریدتے ہیں پھر آپ یوز کرتے ہیں اور اگر آپ نہیں خرید دیں گے تو نیچے آپ کے پاس ایک ٹیگ لکھاوا آ جاتا ہے کہ ایکٹیویٹ یور ونڈوز یا آپ کے پاس جو نون آثینٹیک یا ان ویریفائیڈ ورجن ہے ونڈوز کا تو وہ اسی لیے آتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو ڈیکلیئر کیا ہی نہیں ہے کہ یہ اوپن ہے یہ فری ہے انہوں نے پہلے بتا دیا کہ یہ پروپیریٹیری ہوگا یعنی کہ اس کی پروپیٹی اس کو سمجھ جائے گا اور اس پر چارج کیا جائے گا پھر اس کے بعد دوسری بات ہے گرافیکل آپریٹنگ سسٹم یہ بھی آگے میں یہ باتیں ڈسکس کرنی ہے لیکن جس بات پر ونڈوز کو ایج ملا تھا یا جن جس کی وجہ سے لائے گیا تھا ونڈوز کو وہ سب سے بڑی وجہ تھی جی یو آئی کی ٹھیک ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس کی جیسے ہی ایک رجحان دیکھا گیا ایک ٹرینڈ دیکھا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ گرافیکل یوزر انٹرفیس کو زیادہ پسند کر رہے ہیں تو وہاں پر اس مارکٹ کو استعمال کرنی کی کوشش کی گئی اور مایکرو سوفٹ نے تب اپنا گرافیکل یوزر انٹرفیس کا ایک آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ لانچ کیا تو اس وجہ سے پھر اس کو تب جو ہے وہ بڑی اپریسیشن ملی تھی اور اس کی بڑی مارکٹ گروت ہوئی تھی اور جس کے کمپیٹیٹرز تھے اس وقت کے پھر جو پہلے ایپل لیزہ تھا اس کے بعد میکنٹوش آ گیا تھا تو ان سب کو اس نے جو ہے وہ بہت آؤٹسٹینڈنگ ریزرلٹ سے کمپیٹ کیا تھا وہ بڑے لاؤس میں چلے گئے اور اس نے لیڈ کیا تھا مارکٹ میں جسٹ بیکاوز کہ یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس جو تھا اس کا پہلے یہ جی یو آئی آپریٹنگ سسٹم تھا مختلف قسم کے ہیں تین ہمارے پاس فیملیز ہیں یہ بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے کون کون سی ہمارے پاس فیملیز ہیں اور اس کے اندر ہم ان کی کیا کیا کام ہے اچھا جی سورس مارڈلز جو ہے وینڈوز آر کلوزڈ سورس ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں کلوزڈ سورس یہ دو ورڈز ہوتے ہیں اگر آپ نے سنے ہوئے ہوں بہت سارے پاکستان میں تھوڑا سا اس بات کا بھی رجحان کم ہے بہت سارے جو سوف ویرز ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے اوپن سورس اوپن سورس کیا ہوتا ہے اوپن سورس آپ کے پاس کچھ لوگ جو ہیں یا کوئی ایک بندہ مل کے کچھ چیزیں بناتے ہیں اور اس کو وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ اوپن سورس ہے اوپن سورس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو بھی چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے اس کو بغیر کسی کو پے کیے ٹھیک ہے اوپن سورس کے اندر آپ چیز استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی کمپنی کا لوگو بنا ہوا نہیں آتا اس کے اوپر آپ کو کوئی مہینے بعد لکھا ہوا نہیں آ جائے گا کہ یہ انریجسٹرڈ ہے اس کو ریجسٹر کروائیں یا یہ ایک الیگل ہے یا اس طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں نہیں آتی پاکستان میں ذکر ہو جان اس وقت سے کم ہے کیونکہ ہمیں فرق نہیں پڑتا اگر لکھا وہ آ بھی رہا ہو کہ ونڈوز آر نوٹ ایکٹیویٹیڈ یا وہ الیگل ہیں انویریفائیڈ ہیں تو ہم اس کے کریکس نکال کر وہ کر لیتے ہیں لیکن باہر جو ہے اس بات کو بڑی انسلٹ سمجھا جاتا ہے سو پیپل جو ہے جو لوگ جو لوگ خرید نہیں سکتے سوفیرز کو تو وہ پھر اوپن سورس کی طرف جاتے ہیں اور جو اوپن سورس میں اویلی بل ہو اس جیسے ہی کچھ سوفیر اس کو وہاں سے جو ہے وہ نکال لیتے ہیں جیسے آپ کو میں کومن اگزامپل دیتی ہوں آپ لوگ اکثر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ویڈیو ایڈیٹرز ہوتے ہیں آپ کے تصویروں کے ایڈیٹرز ہوتے ہیں مختلف قسم کے سوفیرز ہوتے ہیں تو وہ سوفیرز اگر آپ خرید نہیں سکتے تو وہ آپ کو کچھ limited جو ہیں وہ اپنی چیزیں دیتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ اگر آپ کوئی اوپن سورس نکال لیں جو کسی نے اگر کوئی ویڈیو ایڈیٹر بنائے ہو جو کہ اوپن سورس ہو تو اس میں نہ ہی کوئی ٹیگ لگا ہوگا ان کا اور نہ ہی وہ آپ سے پیسے مانگیں گے سو یہ ایک بڑی important چیز ہوتی ہے جو پاکستان میں اتنی اس کو appreciation نہیں ملتی بٹ جو windows ہیں that is closed source اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو pay کر کے ہی کر سکتے ہیں اور اوپن سورس کا ایک اور بھی ہوتا ہے اوپن سورس کے اندر جو ہیں جو بھی programmers ہیں جو بھی انسان ہیں وہ contribute بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک بڑی important چیز ہے contribute کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کا جو code ہے نا ٹھیک ہے جو اس کی programming کی گئی تھی جو اس کا code ہے وہ آپ کے پاس github پہ پڑا ہوتا ہے اور github پہ وہ پورا code available ہوتا ہے کوئی بھی انسان اگر چاہے تو وہ جا کر code کے اندر چیننگز کر سکتا ہے اور پھر اس چیننگز کو آپ propose کرتے ہیں جو اس کے بڑے heads ہوتے ہیں اگر وہ ان کو لگے کہ ہاں یہ change اچھی ہے تو وہ change اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے تو اس کو contribute کرنا بولتے ہوتے ہیں سو اوپن سورس نہیں ہے ونڈوز لو سورس ہے اور جو سب سے پہلا ریلیز ہوا تھا جو initial release تھا وہ تھا جی 1985 ٹھیک ہے سب سے پہلے جب ونڈوز جو release ہوئی تھی وہ تھا 1985 اور اس کے بعد اب جو ہم نے چیز discuss کرنی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھی کہ ونڈوز کے اندر تین families مختلف قسم کی families ہیں جس کو بسکلی ویسے ہم تین میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں لیکن ابھی کے لیے اس کے اندر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کی مختلف قسم کی families موجود ہیں ونڈوز کے اندر جو families اس وقت active ہیں جو market میں موجود ہیں وہ ہمارے پاس ہیں ونڈوز انٹی اور ونڈوز آئیوٹی ٹھیک ہے یہ دونوں جو فیملیز ہیں یہ active ہیں جو non active ہیں جو اب جن کی development ختم ہو گئی ہے وہ ہے ونڈوز 9x ونڈوز موبائل اور ونڈوز فون ٹھیک ہے ان کا مریزن بھی بھی discuss کریں گے لیکن اس سے پہلے جو marketing target ہے ونڈوز کا basic ویسے تو آپ مختلف چیزوں کے لئے available ہیں ونڈوز لیکن جو basic target ہے وہ ہیں personal computers personal computers کا بہت زیادہ فرق پڑا تھا personal computers کے لئے پہلے جو صرف mac کا میک انٹوش تھا پھر Microsoft آیا تو Microsoft ونڈوز نے جو مارکٹ شیئر تھا Mac انٹوش کا وہ 90% ٹیک آور کر دیا ونڈوز میں یعنی کہ مطلب complete 100% صرف 10% کم 90% جو ہے وہ MS ونڈوز کا شیئر تھا مارکٹ میں اور Mac جو پیچھے رہ گیا تھا تو ان کا جو target تھا ان کا basic جو ریزن تھا launch کرنے کا اپنی ونڈوز کورپیٹن سسٹم وہ تھا ہی پرسن کمپیوٹرز کو اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے تھے لیکن 2014 میں انٹروڈیوس ہوا تھا انڈروائیڈ ٹھیک ہے جس کو ہم آج کل بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو انڈروائیڈ کا پرابلم انڈروائیڈ سے مائکروسوٹ کو پرابلم یہ ہوا تھا کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی جو کہ مائکروسوٹ کو اپنے جو ونڈوز تھی مائکروسوٹ کی ان کو اپنے موبائل پر فون پر استعمال کار رہا تھا لیکن جب انڈروائیڈ آیا تو انڈروائیڈ سے بہت زیادہ نقصان ہوا تھا ونڈوز کی مارکیٹ کو تو اراؤن جو ہے وہ 25% جو ہے مارکیٹ شیئر جو ہے وہ انڈروائیڈ نے لے لیا تھا اس کو لوس ہوا تھا آپ کے ونڈوز کو ونڈوز کا اتنا اچھا ایکسپیرینس موبائل کے ساتھ نہیں رہا تو لوگوں نے انڈروائیڈ پریفر کی ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ونڈوز کا ایک دو فون آئے تھے اس سے پہلے ورنہ ونڈوز کے فون آنا بند ہو گئے انہوں نے موبائل کے لیے بند کر دیا اور اپنے پرسنل کمیوٹرز پہ ہی انہوں نے ختم کر دیا گیا ہے تو اگر ہم اپڈیٹی پڑھیں گے نون اب سیون اس پہ بھی ڈیویلیپنٹ بند ہو گئی ہے اس طریقے سے ونڈوز ایوالف کر رہی ہیں اور اب اس کے بعد دیٹیل میں دسکس کرتے ہیں ونڈوز اینٹی کو اس فیملی کو اس کے اندر کون کون سے سب فیملی ہیں اچھے جی تو اگر ہمیں کوئی ریویو لے لے ونڈوز سٹیشنز ہو ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ہیوی آپ سٹیشنز تھا جو آپ کے سرورز پہ اور اس طریقے کی چیزوں پہ جو چلتا تھا لیکن اب اس کے اندر تین آپ سٹیشنز ہیں وہ ڈال دی گئی ہیں پہلے تو صرف اسی کے نام سے بنایا گئی تھا لیکن اب اس کے اندر ہیں جی ونڈوز جو ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے ریگولر کی ہیں پھر اس کے بعد ہیں ونڈوز سرور اور ونڈوز پی ای اب یہ تین آگی سے سب فیملیز ہیں جو کہ ونڈوز ڈی میں انکلوڈ ہیں اب ونڈوز کون سی ہیں جو یہ ونڈوز آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو آپ کے پرسنل کمپیوٹرز پہ چلتی ہیں یہ ہمارے پرسنل کمپیوٹرز ہیں جس طرح ہمارے لیپ ٹوپس ہو گئے آپ کے ٹیبلٹس ہو گئے پی سی ہو گئے ڈیس ٹوپس ہو گئے اس پہ ہمارے چلتی ہیں ونڈوز جن کو ہم بھی کہتے ہیں ونڈوز سی ونڈوز فلان فلان ساری چیز ہیں اس کے جو کمپیوٹیٹرز تھے آپ کے پاس یہ میک جو آپ کے پاس میک ہو گیا ایپل ٹھیک ہے یہ آپ کے ڈیسٹوپ وغیرہ کے لیے اور انڈرویڈ جو تھا وہ فونز میں ٹھیک ہے یہ بھی سارے جو تھے پرسنل کمپیوٹرز کے لیے ہی دیتے تھے تو اس لیے یہ بھی پرسنل کمپیوٹر کے لیے ہے تو ونڈوز پرسنل کمپیوٹر کے لیے ہے اور اس کے کمپیوٹیٹرز جو ہیں وہ ہیں میک ایپل اور انڈرویڈ پھر اس لیے سرور ہے ونڈوز سرور جو ہے ہمارے پاس جیسا آپ کو بتائے کہ یہ آپ کے پاس سرور کمپیوٹر ہے سرور جو کمپیوٹرز ہوتے ان پہ آپ کا کام کرتا ہے ان کی لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا سب سے بڑا کمپیوٹیٹر ہے وہ ہے ہمارے پاس لینکس ٹھیک ہے جو ونڈوز سرور کمپیوٹیٹر ہے وہ ہمارے پاس لینکس پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو پی ای ہے وہ بیسیکلی ایک لائٹ ورژن ہے ونڈوز کا ٹھیک ہے اپنا ہی جو ان کا ونڈوز کا ہے اسی کا یہ ایک لائٹ ورژن ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس انسٹال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ونڈوز کو استعمال کرنے کے لیے بیئر میٹل کمپیوٹرز پہ انسٹال کرنے کے لیے یا ریکاوری اگر آپ نے کرنی ہو تو اس کے لیے یا ٹربل شوٹ کرنے کے لیے تو اس طریقے کے کاموں کے لیے جو آپ کے پاس ورژن استعمال ہوتا ہے ونڈوز کا اس کو ہم کہتے ہیں ونڈوز پی ای ٹھیک ہے یہ ایک لائٹ ورژن ہوتا ہے اور یہ ان کاموں کے استعمال ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے پاس آ جاتا ہے انسٹال کرنا جس کے اندر آ جاتا ہے آپ کا ٹربل شوٹ کرنا اور ریکاوری وغیرہ کروانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے تین سب فیملی ونڈوز انٹی کی ونڈوز کی جو ایکٹی فیملی ہیں ونڈوز انٹی اور ونڈوز آئیو ٹی ہے اور اس میں سے جو ایک کے پاس فیملی ہے ونڈوز انٹی اس کے اندر پاس یہ تین سب فیملی موجود ہیں ایک اور چھوٹی سی چیز ہے اس کے اندر زیادہ چیز دسکس کرنے والی نہیں ہے کہ ایک اور جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو ایک ایکٹی فیملی ہے جس کا نام ہے ونڈوز آئیو ٹی آئو ٹی جو ہے آپ کو پتہ ہو تو آئیو ٹی سٹانڈ فور انٹرنیٹ آف ٹھنگز ٹھیک ہے آئی is آئیو ٹھنگز ٹھنگز تو اب انٹرنیٹ آف ٹھنگز جو ہے ان کو آپ اگر سرچ کریں گے کبھی گوگل پہ انٹرنیٹ آف ٹھنگز ہے اس کے اندر ہم سمارٹ انوریمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ریسورس کے ہوتے ہیں پرابلم تو اس کے اندر جتنی آپ کے پاس انوریمنٹ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے بہت ہوتی لیس ریسورس کے ساتھ ٹھیک ہے ریسورس کنسٹرین انوریمنٹ ہوتی اس کے اندر ریسورس اتنے موجود نہیں ہوتے بہت لائٹ ویٹ آپ کے پاس اوبجیکٹ ہوتے ہیں انرجی کے ایشوز ہوتے ہیں ریسورس کے ایشوز ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ ایک ورژن استعمال ہوتا ہے کنسٹرین جو ورژن استعمال ہوتا ہے وینڈوز آئیوٹی کا ٹھیک ہے یہ ایک ایمبیڈڈ انڈسٹری کے اندر استعمال ہوتا ہے جس کے اندر ڈیوائس وغیرہ ہوتی ہیں اور اس طرح چیزوں میں استعمال ہوتا ہے یہ ریسورس یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے انوائیمنٹ جو ریسورس کنسٹریٹ ہو یا جن کے ریسورس جو ہیں وہ لیمیٹیڈ ہوں تو وہاں پر ہم وینڈوز آئیوٹی استعمال کرتے ہیں یہ ہیں وہ دو ایکٹیف فیملیز جو ابھی تک ایکٹیف چل رہی ہیں وینڈوز کی لاسٹ پہ ہم ورژن دسکرس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کے لاسٹ میں ہم جلی سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ والی فیملیز جو کہ اب ہیں نون ایکٹیف جن کو اب ہم استعمال میں کر نہیں سکتے بکاؤز ان کی جو ڈیویلپمنٹ ہے اس کی اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وینڈوز نائن ایکس ہم ڈسکس کر چکے وینڈوز نائن ایکس جو ہیں وہ ہم استعمال نہیں کرتے ڈیویلپمنٹ کی بند ہو چکی ہے اس کی جو ٹارگٹ مارکٹ تھی وہ تھی کنزیومر مارکٹ اور اس کو جو کونسپ تھا اس ہی کا اس کو ہم ایکٹیف فیملی کا نام دی اس کے ساتھ کو ریپلیس کر دیا گیا سو یہ چیز بسی بلکل سیم ہے وینڈوز انٹی کے ساتھ اس کے اندر کچھ فیچر زیادہ انہینسٹ ہوگئے بات وینڈوز نائن ایکس کے نام سے اسی چیز کی ڈیویلپنگ ختم کر دی گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس وینڈوز 2000 ٹھیک یہ ہمارا فرس ورژن تھا اس کے بعد اس کا اگلا ثرد ورژن اس کے جو موڈیفیکیشن کے بعد کوئی ورژن آیا تھا وہ ہمارے پاس کہل آیا تھا وینڈوز موبائل 2003 ٹھیک یہ اس کا دوسرا ورژن تھا جو ابھی لیٹیسٹ ورژن چل رہا ہے اس وقت ونڈوز موبائل 6.5 ٹھیک ہے جو لیٹیسٹ ورژن چل رہا تو یہ ونڈوز موبائل ہے پھر اس کے بات ونڈوز فون ونڈوز فون یہ ایک ایسا آپریٹن سیسٹم تھا جو کے ہے فر سمارٹ فون سر فون کے لیے اس پہلا ورژن تھا ونڈوز 7 فون کے نام سے آیا تھا ونڈوز فون 7 فاللوڈ بائے اس کے بات ایک اور آیا تھا ونڈوز فون 8 اور پھر سکسیڈ کیا تھا ان کو ونڈوز 10 موبائل نے ٹھیک ہے جی لیکن اب ان کو آہ دیت اس آلسو بھی ڈس کونٹین ناؤ تو اس کو بند کر دی گئی تو یہ ہمارے پاس تین ناؤ ایکٹی فیملی 9 ایکس ونڈوز موبائل اور ونڈوز فون جو کہ اب اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہے جس طریقے سے پہلے تھی ان کے ڈیویلپنگ روک دی گئی جو بھی آس ورزن آویلیبل ہے اس کو استعمال میں لائے جائے گا اس کے بعد ونڈوز نئی ڈیویلپنگ جو نہیں ہوگی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں جو ورزن ہیں ہمارے خاص طور پہ ونڈوز 3x case سے آن ورڈ ان کے اندر دیکھ لیں کہ ان ورزن کے اندر کیا نئی چیز لائے گئے پسلے ورزن کے مطابق اور کیا چیزیں اس کے اندر رہ گئی تھی ان کے کامپیٹیٹرز کون تھے اور کس کس ٹائم پہ ان کو جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا سو سی یو دین